بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دھینک چینل کی طرف سے خوش شامدید آج ہم بنائیں گے مٹن سٹیم روزٹ امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آئیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں مٹن سٹیم روزٹ آئیے مٹن سٹیم روزٹ اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ چاپ سے لی آئیے دو چمچ نمک ہے جو اس کے اوپر ڈالیا ہم نے اس پچھے سے مکس کر لیتے ہیں نمک لگانے کے بعد اس کو ہم پانچ مینٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پانچ مینٹ ہو گیا اس کو رکھے ہوئے اب اس پہ ہم یہ ہاپ ٹی سپون کالی میٹس پاوٹر ہم یہ وان ٹی سپون شروف میٹس پاوٹر یہ وان ٹی سپون لیسن پاوٹر وان ٹی سپون یہ چاٹ مسالہ وان ٹی سپون یہ ادھرک پاوٹر آئیے ٹو ٹی سپون لیمن جووس اور اس کے ساتھ یہ ٹی سپون دہی دہی بلکل آپسنل ہے اگر لیمن جووس ہو تو بیسک دہی نہ ڈالیں اب ان سب کو مچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا 2 ٹی سپون ککنگ آئل ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ سارا مکس ہو گیا اب اس کو اس میں نکال لیتے ہیں اس میں نکال لیا اور اس کو اب ہم ڈھاپ کے رکھ دیتے ہیں دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اتنا ہی رکھوں گی اس کے بعد اس کو پھر پروسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہم نے پتیلا لیا اس میں تھوڑا نمک ڈال لیا اور نمک کو اچھی طرح سے نیچے پھیلا دیا سارے اور یہ ایک آٹے والی پرانی چھلنی ہے تو اس کو ہم جو جالی والا اس طرح وہ اوپر والی سائیڈ پر رکھیں گے اس طرح الٹا کر کے اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ایسے ڈھککن دے دیتے ہیں اور اس کو ابھی چولے پر رکھ دیتے ہیں بلکل لو فلیم پر یہ ایک ہم نے بٹر پیپر لیا ہے اور جو مٹن ہے ہمارا وہ میرینیٹ ہو چکا یہ دیکھیں اب اس بٹر پیپر پر ہم یہ میرینیٹ کیا ہوا مٹن جو ہے یہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اس کا تھوڑا سا مسالہ ہے یہ بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں ایسے اس طرح سے ہم نے رکھ لیا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے ریپ کر لکھیں ریپ ہو گیا اب ایک اور بٹر پیپر لے کے پہلے جس سائیڈ پر ہماری زیادہ لیئر سے ان کو ہم نیچے رکھیں گے اور اس والی لیئر کو اوپر رکھیں گے سنگل والی کو اور ایک بار اور اس کو ریپ کر لکھیں یہ ایسے یہ ریپ ہو گیا اب اس کو ہم فائل پیپر میں ریپ کر لکھیں یہ دیکھیں یہ فائل پیپر لے لی ہم نے اور اس کے ساتھ اس کو ایسے طریقے سے ریپ کر لکھیں یہ سیم وہی طریقہ ہم نے اس طرح ہم نے بٹر پیپر کو ڈبل کیا اسی طرح پیپر کو ڈبل کر لی ہمیں اسی طرح پیپر کو ڈبل کر لی ہمیں یہ دیکھیں یہ سیم طریقے سے ہو گیا یہ ڈبل کر لی ہم نے اس کو نمک والے پتیلے میں رکھ دیتے ہیں یہ کافی ہیٹ ہو گئی اس میں اب یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے اس کے میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا آٹا لیا ہم نے اس کو اس طرح سے پتلی پتلی لیئر بنا کے اس کی ایسے کناروں پہ لگا دیتے ہیں یہ اس طرح سے اب ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کی نھاروں پہ ہم نے آٹا لگا دیا اب اس میں سیسٹیم نہیں نکلے گا ہم دو گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں دو گھنٹے ہو چکے یہ ہمارا جو سٹیم روست ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور بلکل یہ ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں کھول کے اس کی ایسی شکل ہے اگر تو بڑے پیسیز ہوں تو ہم آئل گرم کر کے ان کے اوپر ڈالیں یہ چھوٹے پیسیز ہیں تو ان کو ہم پین میں کریں گے تھوڑا سا روست صرف ایک سے دو منٹ کے لیے یہ ہلکا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں یہ ہم نے سٹیم کیا ہوا مٹن چامل کر دیا ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم فرائے کریں گے ہائی فلیم پہ اور چمچ اس میں چلاتے جائیں گے اتنی دیر کے لیے یہ لیں جی یہ فرائے ہو گیا اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا سٹیم روست تیار ہے امیت ہے کہ آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ